کہ اخلاص خود اپنی ذات میں مطلوب نہیں ہے بلکہ اخلاص کے ذریعے سے فکر آخرت مطلوب ہے کہ اس اخلاص کے ذریعے سے آخرت کی فکر کرتا ہے اس دنیا سے نگاہ ہٹا کر اس دنیا کے مالک اور خالق کی طرف یہ ترقی کرتا ہے تو یہ اخلاص اپنی ذات کے اندر نافی ہو جاتا ہے تو معلوم ہو یہ ہوا اخلاص کے ذریعے سے فکر آخرت مطلوب اب جب اس کو عمل ملا اور فکر آخرت مل گیا اب اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لئے امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے علم و اخلاص کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے گا